آج گلبرگا سنی امام اسوسیشن کے زیر احتمام علاقہ امیس کی مل جلان آباد کے تمام امام موزنین وقف گلبرگا آفیس کو تشریف لائے اور جناب حبیب سرمت صاحب اور جناب حضرت علی صاحب تمام حضرات سے مل کر ہم نے ایک میمورنڈم دیا جس میں ہم نے اس بات کی طرف ان لوگوں کی جانا ذہن بنایا ہے ذہن سازی کی ہے اس تعلق سے کہ امام موزنین کو جس طریقے سے کرناٹا کا وقبورٹ سے جو حدیہ دیا جا رہا ہے اس حدیہ میں اضافہ کیا جائے اور ساتھی ساتھ آج سے پندرہ دن پہلے بھی ہم نے ایک میمورنڈم دیا تھا جس میں ہم نے مطالبات رکھے تھے اسی چیز کو آج ہم نے پھر سے ڈبل دھورایا ہے تاکہ نہ صرف گلبرگا بلکہ پورے کرناٹا کا اسٹریٹ کے امام موزنین کو اس کا حق ملے جو کہ وقبورٹ پہ سب سے پہلا حق امام مساجد و موزنین کا ہوتا ہے اسی کو ہم نے تمام لوگوں سے اپیل امام موزنین سے اپیل کرتے ہوئے گزارش کی ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح سے جس طرح سے گلبرگا سنن امام اسویسیشن یہ کام کر رہا ہے اور وقف آفیس کو پہنچ کر اپنے اپنے میمورنڈم دے رہے ہیں آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں یہ کام کریں ہم نے جو مطالبہ وقف آفیسر سے وقف منسٹر صاحب سے جو ہم نے مطالبہ کیا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو امام موزنین کا حدیعہ میں اضافہ کیا جائے دوسرا امام موزنین اور ان کی فیملی کے لیے ایک ہلتھ کاٹ ایشو کیا جائے کیونکہ میڈیکل کا خرچات بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس میں ان کے لیے ایک بہتر سے بہتر ایک ہلتھ کاٹ ایشو کیا جائے دوسرا مطالبہ ہم نے جو کیا یہ کہ آنے والے وقت میں کرناٹا کا حکومت سے ہم یہ گزارش و التماس کرتے ہیں اور یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ ہمارے ان مطالبوں کو پورا کریں گے تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر کرناٹا کا حکومت ایمہ موزنین کو چھوٹا ہی ایک پلات الارٹمنٹ کرے جو اپنی خود کی رہائج گاہ میں بنا کر وہ رہ سکے سکون و اتمنان کی زندگی گزار سکے تیسرا یہ چیز ہے کیونکہ مسجد کے امام کا حالت آج کی کیسی ہے امامت پہ جب تک ہے اس کا گھر ہے ایسی امامت سے نکلا پھر اس کی لئے اس کا جینا اور اس کے گھر والوں کا جینا بڑا مشکل ہے یقینا دینے والی ذات اللہ کی رزق کا لیکن ہم تمام کا کام ہے کہ اس کی طرف ہم توجہ دلائیں اس لئے کیونکہ جو ایمہ موزنین منصب امامت پر رہ کر انتقال کر چکے ان مساجد سے ان کی فیملی ان کی اہلیہوں کو وظیفہ جاری کیا جائے وقف آفیس سے تاکہ ان کی اپنی زندگی سکون و اتمنان کی گزر سکے یہ ہم نے مطالبات رکھے ہیں اور اس پہ جو نب پرزور کوشش کر رہے ہیں اور ہماری گزارش نہ صرف گلبرگاہ سے بلکہ تمام صوبہ کرناٹکہ کے ایمہ مساجد موزنین حضرات سے یہی کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جس طرح سے آج یہ ہماری تنظیم یہ کام کر رہی ہے آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کسی تنظیم کے تحت وقف آفیسر کو وقف چیئرمن صاحب کو آپ اپنے اپنے میمورنڈم دے یاد دہانی دلائیں تاکہ وہ لوگ جل سے جل اس طرف پہل کر سکیں اور ہمیں یقین ہیں جناب بیزیٹ زمیر احمد صاحب سے اور صدرہ مئیہ صاحب سی ایم کرناٹکہ سے اور بالخصوص علاقے ہمارے گلبرگاہ کے امیل کنیز فاطمہ صاحبہ سے علم پربو پاتل صاحب سے اور چیئرمن حبیب سرمت صاحب سے ان تمام لوگوں سے ہمیں تیقون یقین ہیں کہ آپ حضرات ہماری مطالبوں پر پرزور کوشش کر کے جل سے جل ہم کو ہماری مطالبات دلانے کی کوشش کریں گے تمام ائیمہ حضرات شہر گلبرگاہ میں اس کے میل علاقہ امام ویسیشن کے تحت جو گلبرگاہ کی تنظیم ہے جو ائیمہ اور موزین حضرات کے لیے وقبوڑ زلہ گلبرگاہ میں حاضر ہوئی ہے تمام ائیمہ کا یہ مطالبہ ہے وقبوڑ حضرات سے کہ تمام ائیمہ کی حضرات کی جو تنخواہ ہے اس تنخواہ کو جو ہے چار ہزار امام صاحب کے لیے اور تین ہزار موزین صاحب کے لیے یہ چار ہزار اور تین ہزار سے بڑا کر امام صاحب کے لیے بیس ہزار کا حدیعہ اور موزین صاحب کے لیے اٹھارہ ہزار کا حدیعہ یہ ہمارے امام ویسیشن کے تحت ایک ائیمہ کی ٹیم جو تجویز کی گئی ہے جو زیلہ وقبوڑ آفیز میں حاضر ہو کر ذمہ داروں سے مطالبہ کر رہی ہے کہ تمام صوبہ کرناٹکہ میں جہاں جہاں آئیمہ حضرات کے خبر پہنچتی ہے ان سے پرزوری اپیل کرتی ہے جیسا ہماری تنظیم امام ویسیشن ایک مطالبہ لے کر آئیمہ اور موزینین حضرات کے لیے اٹھی ہے یہ تمام حضرات سے صوبہ کرناٹکہ میں رہنے والے تمام آئیمہ اور موزینین حضرات سے اپیل کرتے ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں آپ بھی جہاں اس مطالبے کے لے کر اس کاروائی کو آپ آگے بڑھائیں چاہے میڈیا کے ذریعے اور اخبار کے ذریعے ہو یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں تمام آئیمہ صوبہ کرناٹکہ کے پورے جو پورزوری اپیل کرے وقبوڑ سے کہ وقبوڑ جہاں ہمارے حدیعے میں اضافہ کرے اور ہمارے لیے جہاں ایک رہائشگاہ جو ابھی ہمارے مولانا ذکر کر رہے تھے اس رہائشگاہ کے لیے جو ہنا ہم مطالبہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آج کل جو ہمارے دواخنوں کا اور ہمارے جو ہنا میڈیکل کا جو خرچہ ہے بیمار ہو رہے ہیں تو اس کے لیے یہ پورزوری اپیل ہے کہ ان کے لیے ایک ہیلتھ کارڈ جو ہنا وقبوڑ یوشو کرے اس کے علاوہ جو آئیمہ حضرات اپنے خدمات کر کر جو لوگ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ان کے گھر والوں کے لیے جو اپنے لیے ایک وظیفہ جاری کرے یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے اور خاص طور پر ہمارے کرناٹکہ صوبے کی جو حکومت ہے ہم آئیمہ ہم آئیمہ ہماری دلوں میں یقین ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وقبوڑ ہمارے مطالبات کو جو ہنا پورے کرے گی اور جو ہنا وقبوڑ ہمارے جو مطالبات ہے تمام آئیمہ کے مطالبات کو پورے کرے گی یہ ہماری امید ہے اور اس کے علاوہ تمام صوبے کرناٹکہ کے جو آئیمہ ہیں موزنین ہیں ہم جو ہنا ان کے لیے تمام صوبے کے لیے وارس اپ گروپ جسٹیس فار امام ایک گروپ جو ہنا قائم کیا گیا ہے یہ تمام صوبے کے لیے ہیں تمام ہی آئیمہ سے موزنین سے گزارش ہے کہ اس جو ہنا وارس اپ گروپ سے آپ جوئن ہو جائے اور اس وارس اپ گروپ میں آپ شامل ہو جائے تاکہ جو ہنا پورے جڑ کر تمام جو ہنا مساجد کے چاہے ہو کوئی بھی جو ہنا مسلک کے ہو یہ تمام جو ہنا مسالک کے مساجد کے تمام عیمہ جڑ کر اگر حکومت سے مطالبہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ مطالبہ ہمارے صوبے میں بھی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارا جو ملک ہے ملک کے ہر صوبے میں انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا اور یہ ہماری جو ایک ٹیم ہے یہ امام اسیشن کے تحت بنائی گئی ہے ایک جو ہنا ایک فلاحی اور جو ہنا دینی خدمات کے لیے خاص یہ جو ہنا ایک تنظیم بنائی گئی ہے اس تنظیم کا نام امام اسیشن ہے اور اس میں ایک وارس اپ گروپ بنایا گیا ہے جسٹیس فار امام جو ہنا ایک گروپ بنایا گیا ہے یہ شہر گلبرگاس سے جو ہنا یہ پورے شہر گلبرگاس کے تمام عیمہ جڑ چکے ہیں صوبے کے عیمہ کو اپیل کرتے کہ آپ حضرات بھی جڑ جائیں